السلام علیکم کلاس سیونت کلاس سیونت ہمارا باپ چل رہا ہے باپ سوم سیرت تیبہ اور اس میں سبق ہے ہمارا غزوہ تبوک غزوہ تبوک کا پس منظر غزوہ تبوک کی جو جنگ ہوئی ہے تبوک کی اس کے بیچے کیا پس منظر تھا کیا واقعات تھے اور کون کس وقت میں ہوئی ہے مسارہ ہم جو ہے وہ یہاں پر پڑھیں گے تبوک کا علاقہ مدینہ منورہ سے شمال کی طرف یعنی نورت کی طرف تقریباً پانسو کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے یعنی اگر ہم سفر تیہ کرے تو پانسو کلومیٹر ہمیں مدینہ منورہ سے شمال کی طرف جانا ہوگا یعنی اوپر کی طرف جانا ہوگا نورت کی طرف تو یہ علاقہ وہاں پر واقع ہے تبوک مسلمانوں کی مسلسل فتوحات اور خاص طور پر فتح مکہ غزوہ ہنین کی شاندار فتح کو دیکھ کر روم کے شہنشاہ ہر قلب کو مسلمانوں کی بردوئی طاقت سے خوف پیدا ہوا حضر پاسلزم کا اور حضر پاسلزم نے مکہ بھی فتح کر لیا اور غزوہ ہنین میں ہنین کا علاقہ بھی حضر پاسلزم کے کنٹرول میں آ گیا مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا اور یہ جب فتوحات ہو رہی تھی یہ سب کچھ جو ہو رہا تھا اب جو سب سے پہلی سرحد جو لگتی ہے عرب کے باہر کے علاقے میں وہ ہے سلطنت رومہ کی اور یہ لوگ تھے عیسائی اور اب انہیں خطرہ جو ہے وہ محسوس ہوا خوف پیدا ہوا کہ اب اس کا مطلب ہے کہ ادھر سے یہ نکل گیا اب ہماری طرف بھی آئیں گے تو اب مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے یہ خوف پیدا ہوا ان کو اس نے مسلمانوں کی قوت و طاقت کو توڑنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کرنا شروع کیا یہ ہاریکولس آپ لوگ انگلیش پہ بھی وہ چپر پڑھتے ہیں ہاریکولس یہ شہنشاہ ہر قل روم کا تھا اب اس نے مسلمانوں کی طاقت کو توڑنے کے لیے بہت بڑا لشکر تیار کرنا شروع کیا ان کی اس تیاری کی خبر شام سے تاجروں کے ذریعے حضر پاس صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی حضر پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے اس لشکر کے خلاف جہاد کا اعلان کیا اور یہ تھی بہت بڑی پاہفل جو ہے وہ سوپر پاورتی اس وقت کی رومن سلطنت روم کی سلطنت اس وقت کی سوپر پاورتی جیسے اس وقت امریکہ یا چین وغیرہ آگے بہر رہے ہیں تو اس وقت سب سے زیادہ پاہفل جاتے وہ یہ رومن تھے تو اب ان کو ایک روم تھے اور دوسرے ایرانی سلطنت تھی اب یہاں پر عیسائیوں کی جو سلطنت تھی ان کو بہت زیادہ خطرہ لاحق ہوا کہ یہ اب بڑھتے بڑھتے ہماری طرف بھی آئیں گے تو انہوں نے جنگ کی تیاری کی اور ان کے پاس لاکھوں کی سٹینڈنگ آرمیز تھی ان کو انہوں نے منظم کرنا شروع کر دیا اور یہ خبر جو پہنچے حضر پاسم کے پاس شام سے دو تجارت کر کے سامان لے کر آتے تھے اور یہاں پر لاکھیں بیچتے تھے ان کے ذریعے سے یہ ساری خبر جو حضر پاسم کو پہنچی کہ اب وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں رومی اب روم کی اس لشکر کے خلاف حضر پاسم نے جہاد کا اعلان کیا کہ اب ان سے جنگ ہے ہماری یہ سر نوہ ہجری کا زمانہ تھا سخت گرمی کا موسم تھا اور مسلمان فتح مکہ اور غزوہ حنین سے ابھی ابھی فارع ہوئے تھے اور سب سے سخت ازمائش یہ کہ ان کی فصلے پکنے اور کاٹنے کے قریب تھی اور فاصلہ بھی بہت لمبا تھا اب یہ ایک بہت بڑا کیا تھا امتحان تھا اور بہت سخت امتحان تھا کیونکہ مدینہ میں جو فصلے لگی نہیں تھی اس کے اتارنے کا وقت آ گیا تھا قریب اب غجور ہیں وغیرہ یہ سارا کچھ جو لگا ہوا تھا اب اگر اس کو نہیں اتارا وقت پر تو سارا خراب ہو جائے گا یہ ازمائش تھی کہ یہ دنیا کی تمام تیاری کرتے ہیں یا جہاد کے لئے جاتے ہیں پھر گرمی انتہائی شدید تھی جس پہ قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے کہ بہت سے منافقی نے بہت دیا تھا کہ بہت گرمی ہے اور اس گرمی میں ہمارا جانا مشکل ہے تو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جہنم کی گرمی اس سے زیادہ شدید ہے بہرحال یہ بہت بڑی جو ہے وہ ازمائش مسلمانوں کے اوپر آئی اور فصلے بھی وہ تباہ ہونے کا خطرہ تھا راستہ بھی بہت طویل تھا گرمی کی شدت سہرہ کی گرمی بہت زیادہ شدید ہوتی ہے وہ بہت زیادہ تھی اسی وجہ سے قرآن مجید نے ان حالات کو اسرت یعنی تنگی سے تعبیر کیا ہے بہرحال صاحب اکرام نزدانہ کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی اس لئے ایسے انتہائی سخت حالات میں بھی وہ نہ صرف تیار ہو گئے بلکہ تاریخ اسلام کے بہت بڑے مالی عصار کی بھی مثال پیش کی مالی عصار یہاں پر یعنی اب اتنی بڑی فوج سے اور منظم فوج سے جس کی لاکھوں کی آرمی ہے اس سے جنگ تھی تو اب اس کے لئے مالی طور پر مدد کی ضرورت تھی یعنی زیادہ مال چاہیے تھا تاکہ جنگ کی تیاری کریں جنگ کی تیاری کے لئے جو بھی اسلاح وغیرہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اب مسلمانوں نے اس میں بھی بھرپور حصہ لیا اور وہ تمام آزمائشوں میں پورے اترے اور انہوں نے اللہ اس کے رسول کی بات کو اوپر رکھا اور اپنی دنیاوی تمام چیزیں اس کو پیچھے رال دیا مسلمانوں کا تاریخی مالی عصار یعنی مالی قربانی جب عزیز پیس نے مسلمانوں میں مالی جہاد کے اعلان کیا اور حضرت علیہ الرسولتانوں کو مدینہ منورہ کا امیر بنا مقرر فرمایا اور حکم دیا کہ جس جس کو بھی اپنی سواری ہے وہ ساتھ لے کیونکہ فاسطہ بہت لمبا تھا یہ بھی اعلان فرمایا کہ غزوے کے اخراجات کے لیے مالی قربانی بھی پیش کریں یہ اعلان سن کر حضرت ابوبکست صدیقتانہ اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت عبو بکر صدیق عزتانہ سارا سامان لے آئے اور لاکھوں سے پاسم کے آگے رال دیا تو اس پاسم نے ملک اس وقت پوچھا بھی تھا کہ ابو بکر اپنے گھروانوں کے لیے کچھ چھوڑ کر آئے ہو تو انہوں نے کہا میں اللہ اس کا رسول چھوڑ کر آئے ہو تو یہ ان کے ایمان کی اتنی زیادہ طاقت تھی کہ وہ سب کچھ لے کر آگئے حضرت عمر پہ عزتانہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان پیش کر دیا حضرت عثمان عزتانہ جو بہت زیادہ امیر تھے انہوں نے نو سو اونٹ ایک سو گھوڑے دو سو آقیہ ساڑھے انتیس کلو چاندی اور ایک ہزار دینار اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کر دیئے اس موقع پہ حضرت عثم عزتانہ کے سوال سے بہت خوش ہے اور ان کی بہت تعریف فرمائی اب سب نے جو جس کے پاس تھا وہ فرام کیا ہے جو امیر تھے انہوں نے بہت کچھ دیا اب ایک صحابی کا یہاں پر ذکر ہے جو بہت امیر نہیں تھے غریب تھے لیکن انہوں نے جو ہے وہ اپنی اسی محنت کی اور پھر اس کے بعد وہ پیش کیا اب دیکھئے حضرت عثمان میں ان کا دیوہ مال اور ان کے ساتھ کیا جو ہے وہ رویہ اختیار کیا ایک غریب صحابی حضرت ابو عقیل انصارستانہ جو کوئیں سے پانی کھینچ کر مزدوری میں چار کلو کجوریں لے کر گزارا کرتے تھے انہوں نے ایک دن کی مزدوری میں جو کجوریں ان کو ملی ان میں سے آدھی گھر والوں کو دے کر باقی صاحب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ ادہ اتنی پسند آئی کہ آپ نے حکم دیا کہ ان کھجوروں کو مال کے سارے ڈھیر پر بکھیر دیا جائے حضرت عثمان کی اس عمل سے اس صحابی حضرت عثمان کا غوصلہ بہت بلند ہو گیا حالکہ جس وقت حضرت ابو عقیل انصارستانہ جو خجوریں لے کر آئے تھے اور انہیں پیش کی تھی آدھا اپنے گھر والوں کو دیں اور آدھے یہاں پر لے کر آگئے تھے تو منافقین بہت حسے تھے ان کے اوپر کہ ان خجوروں ہی سے تو جیت جائیں گے جنگ لیکن اللہ کے رسول نے ان کی بہت اکرام کیا اور ان کو جو ہے وہ ان کی تمام خجوروں کو ورمایا کہ اس کو جو ہے وہ مال کے سب سے اوپر والے حصے پر بکھیر دو یعنی اللہ تعالی نے چاہ دیکھنا ہے اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھنا ہوتا ہے مال و دولت یہ تمام چیزیں جو کچھ بھی اللہ تعالی نے دیا ہوتا ہے وہ اللہ ہی نے تو دیا ہے کسی کو زیادہ دیا ہے اور کسی کو کم دیا ہے تو وہ کم ہونے کے باوجود بھی اگر وہ اللہ کے راہ میں دے رہا ہے تو وہ شاید بہت زیادہ بلند ہو صحابہ اکرامستانہ زن کے پاس زیادہ تھا انہوں نے زیادہ دیا ان کے پاس نہیں تھا تو اس کی بھی بہت اہمیت ہے اللہ کی نظر میں اور اللہ کے رسول کی نظر میں چاہے انہوں نے چند خجوریں ہی پیش کی ظاہر ہے ہر ایک کا امتحان اس کے مطابقت سے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن بجید میں فرماتے ہیں لا اکلیف اللہ نفسا اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی وسط سے زیادہ تکلیف نہیں ڈالتا اتنی ہی تکلیف ڈالتا ہے یا اتنا ہی امتحان لیتا ہے جتنی اس میں طاقت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی راہ میں کون آگے بڑھتا ہے اور چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرماتے ہیں اور زباس میں بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتے تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور تمہارے عامال کو دیکھتے ہیں تو وہ اللہ کے رسول کو وہ خجوریں اتنی پسند آئیں اتنی عزت اور حوصلہ افضائی کی ان کی حضرت ابو قیلن صاحب ازتانہ کی کہ وہ سارے مال پر بکھیر دیں اور منافقین تو دنیا کی داری ان کے اندر ہوتی ہے وہ دنیا کی چیزوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں وہ ہس رہے تھے کہ ان کی خجوروں سے تو جیت جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے تو ان کو بہت زیادہ کیا کی ان کی مدہ کی ان کی تعریف کی حضرت ابو قیلن صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ان صحابی رسولانہ کا حوصلہ بہت بلند ہوا اور جو جس کے پاس جس کی جتنی ایسیت تھی ہر ایک نے اللہ کی رہا میں اس جنگ کے لئے صدقہ کیا ہے اور دیا ہے اور خواتین نے بھی اس میں بہت عصہ لیا میرے ایک پاس کتاب ہے رہیک المختوم میں یہاں سے پڑھ رہی ہوں دیکھیں عورتوں نے بھی ہار بازوبان پازے بالی انگوٹھی وغیرہ جو کچھ ہو سکا آپسزم کی خدمت میں بھیجا کسی نے اپنا ہاتھ نہ روکا اور بخل سے کام نہ لیا صرف منافقین تھے جو صدقات میں برچر کا حصہ لینے والوں پر تانہ زنی کر رہے تھے کہ ریاکار ہے یہ ریاکار ہے اور جن کے پاس اپنی مشرقت کے سوا کچھ نہ تھا ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ ایک دو خجور سے قیسر کی سلطنت مملکت فتح کر لیں گے بہرحال سب نے جو بکے مسلمان تھے منافقین سے ہٹ کر منافقین نے تو ان کے اوپر تانہ زنی کی اور ان کا مذاق اڑایا جو مسلمان برچر کر جنگ میں حصہ لے رہے تھے اور جو کچھ بن پڑھ رہا تھا جو کچھ ان کے پاس تھا وہ دے رہے تھے یہ تو چند مثالیں تھیں ورنہ ہر صحابی رستانہ نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اس مالی جہاد میں حصہ ڈالا مسلمانوں کا تیس ہزار کا یہ عظیم لشکر تقریباً چودہ دنوں کے بعد تبوک کے میدان میں پہنچا راستے میں سخت گرمی کی وجہ سے لشکر اور جانور بہت ہلکان ہوئے یعنی ان کے حالت خراب ہو گئی تھی کیونکہ بہت لمبا سفر بھی تھا گرمی بھی بہت شدید تھی تو لشکر کے لوگ بھی تھک گئے اور جانور بھی بہت زیادہ ہلکان ہوئے لیکن حضر پاسم کی بابرکت دعا سے بارش ہوئی جس سے سارے مسلمان خوش ہو گئے مسلمان بیس دن تک نصارہ کا انتظار کرتے رہے نصارہ یعنی عیسائیوں کا انتظار کرتے رہے لیکن مسلمانوں کی ایسی جعفشانی اور جد و جہد کو دیکھ کر ان پر ایسا روپ تاری ہوا کہ انہوں نے جنگ کا ارادہ ہی ختم کر دیا حضر پاسم تقریباً پچاس دنوں کے بعد لشکر کو بغیر جنگ کیے پتہ حیاب ہو کر واپس مدینہ مناورہ پہنچے ہوا یہ تھے کہ حضر پاسم تبوک میں پہنچ گئے اور حضر پاسم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں پہ پہنچ کے بیس دن تک ان کا انتظار کرتے رہے لیکن وہ نہیں آئے کیونکہ ہر قل کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس کی کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ وہ چاہ رہا تھا کہ ہم سب اسلام قبول کر لیں لیکن اس کے جو وزراء تھے اس کے جو دربار میں لوگ تھے انہوں نے اس کو جو ہے وہ پیچھے ہٹا دیا اور وہ نہیں مانے اور لیکن جنگ کے لئے اس کی حمت نہیں ہوئی کہ اس کو یقین تھا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور ہار ہماری ہی ہوگی اس لئے وہ حضر پاسم کے سامنے آئے ہی نہیں حال ہے کہ ان کے پاس لاکھوں کے سٹنڈنگ آر بھی اس تھی لیکن ان کی حمت نہیں ہوئی کہ حضر پاسم سے آکر مقابلہ کرتے کیونکہ عیسائیوں کو بھی پتا چل گیا تھا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور ان سے جیتنا ممکن نہیں ہے ہم قرآن مجید کو جب سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ عیسائی بھی کسی حد تک سمجھ گئے تھے اور یہودی تو اچھی طریقے سے پہچانتے تھے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور قرآن مجید میں نادر نے فرمایا کہ اے نبی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو بات یہ ہے کہ جب دنیا کی محبت دل میں جگہ بنا لے اور دل میں بس جائے تو پھر اللہ اس کے رسول کے کہنے پر عمل کرنا کیا ہو جاتا ہے مشکل ہو جاتا ہے تو یہ بات یہ ہے کہ ہر کل کا بھی یہی ہو گیا تھا کہ ہر کل جان گیا تھا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور ہم ان سے نہیں جیس سکتے لیکن اس نے بھی اپنی حکومت نہیں چھوڑی ورنہ وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے حضر پاس ان کے پاس آ جاتا خود تو ایمان قبول کر لیتا لیکن اس کو ہوا کہ میں نے اگر چھوڑ دیا تو میری یہ ساری چلی جائے گی بات شاہد اسی طریقے سے اکثر لوگوں کا یہ ہوا اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ وہ اس لئے نہیں آتے کہ دنیا چلی جائے گی ہماری بات شاہد ہم سے چھن جائے گی اور یہی اس کے ساتھ بھی ہوا پوری سلطنت کے لئے وہ چاہ رہا تھے کہ سب اسلام قبول کر لیں وہ اس کے مذرع نہیں مانیں تو یہ محروم رہ گیا ایمان کی دولت سے لیکن یہ ضرور اس کو پتہ چل گیا تھا کہ ہم ان سے جیت نہیں سکتے وہ واقعی اللہ کے رسول ہے اس لئے سامنے آکے اس نے مقابلہ نہیں کیا حضر پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس دن تک وہاں ٹھہرے رہے اور انتظار کیا کہ وہ آئے لیکن وہ نہیں آئے اور ان کے اوپر اللہ نے ایسا روب ڈال دیا کہ ان کی حمد ہی نہیں ہوئی کہ وہ آکے جنگ کریں اور انہیں جنگ کا ارادہ ہی ختم کر دیا حضر پاس صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً پچاس دنوں کے بعد لشکر کو بغیر جنگ کیے فتحیاب ہو کر واپس مدینہ منورہ پہنچے اس آمد کی مسلمانوں کو اتنی خوش ہوئے کہ انہوں نے لشکر کا ویسے ہی استقبال کیا جیسے انہوں نے حضر پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کے موقع پر کیا تھا کیونکہ یہ ظاہر جنگ اتنی بڑی سپر پاور سے تھی اور پورا بھرپور مسلمانوں کا انتحان ہو گیا تھا کہ کون اپنی جان ہتیلی پر رکھ کر چلا جاتا ہے ماں پر اور منافقین بھی کھل کر سامنے آگئے جنہیں دنیا چاہیے تھی وہ پیچھے رہ گئے اور اس وقت ہر کوئی کھل گیا کہ کس کے دل میں کتنا ایمان ہے اور ادھر نصاروں کو بھی پتا چل گیا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور ہم ان سے جیت نہیں سکتے نتائج اس غزوے سے اس اطراف کے تمام کفار کے دلوں پر مسلمانوں کی جافشانی و جدجہد کی وجہ سے روب تاری ہو گیا اب ہوا یہ کہ حضر پاس صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سپر پاورز کو زیر کر کے ادھر واپس آئے ہیں تو جو ارد کرد کے اور قبیلے تھے وہ بھی اس پاس صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہو گئے اور ان کے اوپر بھی ایک اللہ تعالی نے روب ڈال دیا وہ بھی ڈر گئے اور ان کو یہ ہو گیا ہے کہ یہ تو اپنی مطلب اتنی کم تعداد ہونے کے باوجود یہ اتنے بہادر ہیں جانے دینے کو تیار ہیں اور یعنی ان لوگوں کے اوپر بھی ان کی جدجہد تو ان کی تمام چیزوں کا روب پڑ گیا اصل میں بہاد یہ ہے کہ ایمان کی طاقت کا روب ان کے اوپر جو ہے وہ پڑ گیا اور کہ ان سے مقابلہ وہ لوگ نہیں کر سکے وہ ان کے سامنے نہیں آئے تو ہماری کیا حیثیت ہے تو اس غزب سے اطراف کے تمام کفار کے دلوں پر مسلمانوں کی جاکشانی اور جدجہد کی وجہ سے روب تاری ہو گیا یعنی وہ خوف زدہ ہو گیا آس پیس کے کچھ قبیلوں نے مسلمانوں سے صلحہ کر لی یعنی وہ جو جنگ کر رہے تھے لڑ رہے تھے اور اختلافات کیے ہوئے تھے وہ سب ختم کر کے انہوں نے آکے صلحہ کر لی اس غزب سے مسلمانوں کے حوصلے اور بلند ہو گئے سبق کا خلاصہ کیا ہے روم کے شہنشاہ نے جب مسلمانوں کی بڑت ہوئی طاقت و قوت کو دیکھا تو اس نے مسلمانوں کو کچلنے کے لیے ایک بڑا لشکر تیار کرنا شروع کیا سد نو ہجری میں حضیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تیس ہزار کا لشکر لے کر مدینے سے پانسو کلومیٹر دور تبوک میں بیس دن تک پڑاؤ ڈالا مسلمانوں کی ایسی جافشانی اور جذبہ جہاد کو دیکھ کر شہنشاہ روم کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ مقابلے کو نہ آ سکا جنگ کیے بغیر مسلمان پچاس دنوں کے بعد مدینہ منورہ پتریاب ہو کر لوٹے تو یہ جنگ تبوک تبوک کا وہ پورا ایریا جو ہے وہ حضیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کنٹرول میں آ گیا اور وہ جو ہے وہ کیا ہو گئے اس طرح اب مسلمانوں کی جو ہے وجد جہد اب عرب سے نکل کے عرب کے باہر کے علاقوں کی طرف بھی عزب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی کیا ہو گئی تھی شروع ہو گئی تھی اب اس کی مشک یہ ہے کہ مدزد سوالات کے جوابات دیں نمبر ایک ہے تبوک کہا ہم آقے ہے اب آپ نے وہ لکھنا ہے یہ آپ کو آسانی سی جواب مل جائے گا خود بنانا ہے نمبر دو کیا ہے غزرہ تبوک پر مسلمانوں کا مقابلہ کن کے ساتھ تھا اب کن کی جگہ پر وہ لام نکدہ ہوگا جن سے مقابلہ تھا اس غزوے میں نمتین ہے اس غزوے مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی تعداد لکھنی ہوگی حضرت اسمانستان نے غزوے تبوک میں کتنا مالی عصار کیا وہ سارا لکھنا ہوگا کہ کیا کتنا کتنا دیا تھا نمبر پانچ کہا ہے غزوے تبوک میں جنگ کی نوبت کیوں نہ آئی کیوں نہ آئی کیوں کہ وہ مسلمانوں کی چافشانی سے اور جد جہد سے دھر گئے تھے اور ان کے اوپر اللہ تعالی نے روب دال دیا تھا اور ہر کل پہچان گیا تھا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور ہم ان سے جیت نہیں سکتے اس لئے ان کی حمتی نہیں ہوئی کہ وہ آکے جنگ کرتے اس لئے جنگ کی نوبتی نہیں آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے تبوک کے موقع پر مدینہ منورہ میں امید کس کو مقرر فرمایا تھا اب کس کو کی جگہ پر آپ نے نام نکلا ہوگا ان صحابی کا اب میں بتاؤں گی نہیں آپ کو اگر دماغ میں اس وقت نہیں آ رہا ہے میں اس وجہ سے نہیں بتا رہی ہوتی ہوں کہ جو ہم نے چپٹر پڑا ہے تو جب میں سوال کر رہی ہوں تو آپ کے دماغ میں اس کا جواب آئے کیونکہ آپ نے اگر توجہ سے سنا ہے تو آنا چاہیے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو بڑی کلاسز میں بھی لیکچر کو اپنے اندر جذب کرنے اور اس کو چیزوں کو یاد رکھنے کی عادت پڑے گی میں اس لیے سوال کر لیوں کہ آپ کے دماغ میں ٹھہری یا نہیں ٹھہری اور نہیں ٹھہرا وہ سب کچھ تو پھر آپ کو دوبارہ چپٹر پڑھنا چاہیے اور پھر کوشش کرنی چاہیے کہ آئندہ لیکچر کو اچھی طریقے سے سنیں تاکہ جب بڑی کلاسز میں کالیجز میں جا کے آپ لیکچر سنیں تو اسی وقت آپ کے دماغ میں بہت ساری چیزیں کیا ہو جائیں بیٹ جائیں پہر حال سوال نمبر دو تین چار اور پانچ آپ نے بک پہ کر لینا ہے اسی طریقے سے اور میرے صاحب کی بک پہ چیک کر دیں گی اور جن کی بک پہ نشانات ہیں خراب ہوئی بھی ہے وہ اپنی کاپی میں کر لیں گے اس طرح آپ نے سارا کام کمپلیٹ کر لینا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ